دے دا کہ غرمدی غلون دے توریز دو یہ بھی ستمبر کا مہینہ ہے اور یہاں بالکل ٹنڈ لگ رہی ہے تو جو لوگ ٹوریزم کے شوقین ہیں وہ یہاں بھی ٹریول کر سکتے ہیں علاقہ بھی اچھا ہے موسم بھی اچھا ہے لوگ بھی مہمان نواز ہیں اس کے علاوہ یہاں ٹوریزم کے بہت زیادہ سپارٹس ہیں یہ تو ہم صرف ایک سپارٹ پہ آئے ہیں اور اس کے بعد ہم دوسرے پہ جائیں گے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھیں کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں ویڈیو میں آخر تک رہی ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اگر ٹائم ملے تو پیشاور کے بہت قریب ہے یہ تین گھنٹے میں آپ یہاں پہنچ سکتے ہو تو ٹریول کے شوقین لوگ لازم یہاں پہ چکر لگائے یہ پورا ایریا ان کو دکھائے وہ میدانی ایریا بھی ان کو دکھائے یہ پہاڑی ایریا ہے اور ہم جہاں سے آئے ہیں وہ میدانی ایریا ہے موڈانی ایریہ کی طرف ہے یکیمرا گوم ہے ہاتھ ایریا ہے ایریا ہے ایریا ہے کمیرا میں ڈیوٹوبر ہوا یہ ہمارا گھر ہے یا سے ہم نے شروع کیا تھا اور براستہ جو راستے جس طرح سے سے آئے اس کی طرف آپ کو موکم ریکھو ہمارا نیکس ٹاپ خاتنگ ہے انشاءاللہ وہاں جائیں گے وہاں کی خوبصورت ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کو دلوری رہے ہیں plea تو دلورت آپ کو دلوری رہے ہیں یہ کو داد ساتھ ک Stefan وہاں کے ساتھ کافٹر everlasting کہ پاس شغالد ڈیوز اور بنوبوب دارے سے پیوالی آر روغلو اس پیوالی آر روغلو ارثوشی توبار براونا پاسا نلاگیسان مران نبی کی گئی انشاءاللہ مرگری بارو نساندوزہ لگی کنا دائیبکی اندوزہ لگیوی شکل 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 یہ خادنک پہاڑی لکا ہے ابھی بارس سٹارٹ ہونے والی ہے لیکن ہماری آپاٹی چل رہی ہے بھی اور اللہ کرے کہ بارش نہ ہو ورنہ پارٹی کینسل ہو جائے گی یہ میرے دوست ہیں میرے ساتھ آئے ہیں احسانہ جی اور سمید اللہ اور یہ دوست جو ادھر دیکھ رہے ہیں کیمرے سے خود کو بچاتا رہتا ہے اس لئے اس کو منشن نہیں کرتا اچھا یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے لیکن جو سامنے پہاڑ آپ کو نظر آتے اس کو میں تھوڑا زون کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں اس کو کلوج پہاڑی ایریا کہتے ہیں یہ کلوج پہاڑ ہے یہ وادی تیرہ کا سب سے اونچا پہاڑ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت جنگلات سے برا ہے ہر قسم کے پھول سب کچھ ہوتے ہیں انشاءاللہ یہاں کبھی ایک ٹور کریں گے لیکن ہم آئے ہیں اپنے ٹور پہ ادھر جانا توڑا مشکل اس لئے کیونکہ بارش کے امکانات ہیں اور بارش کے دنوں میں بارش کے دنوں میں ایسے جگہوں پہ جانا پھر مشکل اس لئے ہوتا ہے کیونکہ سفر چار پانچ گھنٹے ہوتا ہے پھر واپسی بھی کرنی ہوتی ہے تو مشکل بڑھ جاتا ہے یہ پارٹی چل رہی ہے کانا بن رہا ہے کانا انشاءاللہ اگر بارش نہیں ہوئی تو کاناکا کی یہاں سے نکلیں گے لیکن بارش ابھی ہلکا ہلکا سٹارٹ ہوا ہے اور یہ یہاں پہ ہم آئے ہیں خادنگ ایریا پہ تو یہاں پہ اس پر بہت سارے چشمیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سافپانی ہوتا ہے پینے کے لئے بھی اور یہاں پہ بس لوگ گروں کو بھی لے جاتے ہیں یہاں سے ہوتے کے لئے بھی ہوتے جا دائیں بچہ 72 ڈالہ ہمارے کے لئے اس 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 کے لئے よ چیز نہیں اس کے لئے